پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم رکو نمبر تین دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناسو اے لوگو عبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں واللذینا اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو اللذی جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الاردہ زمین کو فراشہ فرش والسماء اور آسمان کو بنا انچت وَأَنزَلَا اور نازل کیا اس نے من السمائی آسمان سے ماءن پانی فَأَخْرَجَا پھر اس نے پیدا کیے بِهِ اس سے من السماراتی کئی طرح کے پھل رزقا رزق لکم تمہارے لیے فَلَا چُنَا چَنَا تَجْعَالُوا تم بناو لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَا کا اندادا کوئی شریک وَأَنْتُمْ اور جبکہ تم تعالیمون تم جانتے ہو وَأَنْ اور اگر كُنْتُمْ هُوْتُمْ فِی رَيْبِنْ شَكْ مِنْ مِمَّا اس میں جو نَزَلْنَا نازل کیا ہم نے عَلَا عَبْدِنَا اپنے بندے پر فَأَتُوْتُمْ لِيَاؤُ بِسُورَةٍ اَكْ سُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ اس جیسی وَدُوْ اور بُلَالُوْ شُهَدَأَكُمْ اپنے گماہوں کو اپنے حمایتیوں کو مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ تُمْ هُوْ صَدِقِينْ سَجْشِ فَأِنْ پھر اگر لَمْ تَفْعَلُوْ نَا تُمْ نَے کیا وَلَنْ اور ہرگز نَا تَفْعَلُوْ تم کر سکوگے فَتَّقُوتُوْ دَرُوْ اَنْ نَعْرَا اس آگ سے اللَّتِ جُو وَقُودُهَا اِنْ دھن جس کا اَنَّاسُوْ لَوْغْ ہیں وَالْحِجَارَةُ اور پتھر عُدَّت تیار کی گئی ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے وَبَشِّرْ اور خوشخبری دے دو اللَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے وَعَامِلُوْ اور عَمَلْ کیے السَّوَلِحَاتِ نِكَ اَنَّا يَقِينًا لَهُمْ ان کے لیے جَنَّاتٍ بَاغَاتْ ہیں تجری چلتی ہیں من تحتیہا جن کے نیچے سے الْأَنْحَارِ نَحْرِينَ قُلَّمَا جَبْ كَبِي رُزِقُوا انہیں دیا جائے گا منہا اس میں سے من سمارتن کوئی پھل رزقہ کھانے کو قَالُوْ وہ کہیں گے حَازَا یہ ہے الَّذِي جَو رُزِقْنَا دیئے گئے ہم من قبل اس سے پہلے وَعُتُوْ اور انہیں دیا جائے گا بِهِ اس سے مُتَشَابِحَا ایک دوسرے سے ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيْهَا اس میں ازواجن بیویاں ہیں مُتَحَرَةٌ پَاقِيزَا وَهُمْ اور وہ فِيْهَا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْتَحْي نہیں وہ شرماتا ان یہ کہ یدربہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال مَا بَعُودَتًا کسی مچھر کی فَمَا پھر جو فَوْقَهَا اس سے اوپر ہے فَأَمَّا اللَّذِينَا پَسْ جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَا تو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ اَنَّهُ يَقِينَا وَوْ الْحَقُّ حَقْهَي مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا اور لیکن اللَّذِينَ جِنْ لَوْغُونَ نَهُ کَفَرُ وَكُفْرُ کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَازَا کیا ارادہ ارادہ کیا ہے اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ بِهَاذَ مَسَالَ اس مثال سے يُدِلُّ وَوْ گُمْرَح کرتا ہے بِهِ اس کے ذریعے کثیرہ بہت سنکو وَيَهْدِ اور وہ ہدایت دیتا ہے بِهِ اس کے ساتھ کثیرہ بہت سنکو وَمَا اور نہیں يُدِلُّ وَوْ گُمْرَح کرتا بِهِ اس کے ذریعے إِلَّا سِوَائِ الْفَاسِقِين فَاسِقُونَ کے اللَّذِينَ وہ جو يَنْقُدُونَ توڑ دیتے ہیں اَهْدَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اہد کو مِمْبَادِ بَاد مِيسَاقِهِ اس کو پختہ کرنے کی وَيَقْتَوُونَ اور وہ کار دیتے ہیں مَا جس کے بارے میں امارا حکم دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے بِهِ اس کو ان کے یوسلا وہ مِلَایا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْدِ زمین میں اُلَئِقَ یہی لوگ ہیں ہم وہی الخاسیرون خسارہ اٹھانے والے کیفہ کیسے تکفرونہ تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وَكُنْتُمْ حَالًا كِتْتُمْ اَمْوَاتًا بِجَان فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے زندگی عطا کی تمہیں سُمَّا پھر يُمِیتُكُمْ وہ موت دے گا تمہیں سُمَّا پھر يُحْيِكُمْ وہ زندہ کرے گا تمہیں سُمَّا پھر الَيْهِ طرف اس کے ترجعون تم لوٹائے جاؤگے ہوا وہی اللذی جس نے خلقہ پیدا کیا لَكُمْ تمہارے لئے مَا جُو فِي الْأَرْدِ زمین میں ہے جمیان سب کچھ سُمَّا پھر اسطوا اس نے توجہ فرمائی الَسْسَمَائِ طرف آسمان کے فَسَوَّا هُنَّا پس اس نے درست کیا ان کو سب آسماوات سات آسمان وَهُوَا 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 بِكُلِّ شَئِن هر چیز کو عَلِيم خوب جاننے والا ہے رکوع کے حوالے سے ہم الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے ہم نے ترجمہ ایک سطح کیا تاکہ پورے طریقے سے ایک بار ایک فارمیٹ کے تحت ہم پڑھ سکیں اب ہم الفاظ کی جب وضاحت دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو اس میں مشکل ہوگی وہ کلیر ہو جائے گی یہاں ورڈ ہے عَبُدُ عَيْن بَادَّال حروف آپ کو نظر آرہے ہیں عبادت ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یہاں اس کا ترجمہ ہے عبادت کرو کیونکہ یہ فعل عمر ہے حکم دیا گیا نا اور یہاں پر جو آیا اللہ خلق تکم پیدا کیا تمہیں جس نے پیدا کیا تمہیں خلق کم وہی کا ہے ایئے کا اسی کی جمع کم جیسے ہا سے ہم ہو سے ہم ایسے کا سے کم پیدا کیا تم سب کو پھر اب دیکھئے تتقون تم تقویہ اختیار کرو تقویہ کو اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اداد کرنا اور اس کے عذاب خوف سے اس کے روکے سے رک جانا پھر اب دیکھیں اس نے ایک منظر دکھا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو کیسے اس نے زمین پچھا دی کیسے اس نے آسمان تمہارے لیے چھت کے طور پر بنا دیئے اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار دیا پھر اس سے پھلوں کو نکالا رزق کے طور پر اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ مناظر جو انسان ہر وقت دیکھتے ہیں اس میں اپنے رب کو نہیں دیکھتے ہیں تو رب نے توجہ دلائی ہے کہ اس میں پیچھے جھانک کے دیکھو تمہیں تمہارے رب کی تخلیق نظر آئے گی اس کی قدرت اور اس کی سننائی ایک انار اللہ کی قدرت کا کیسا اظہار ہے سبحان اللہ انار کے دانے اس کو جیسے ایک ایک دانے کو لپیٹا ترتیب سے لگایا پھر اس پر چھل کے محفوظ رکھا انار کو ہمارے لیے اور کس طرح ہم اس کے دانے بھی کھاتے ہیں رس بھی پیتے ہیں سبحان اللہ وہ پیدا کرنے والا کتنی خوبصورتیوں سے چیز کو پیدا کرتا اور کیسے ذائقے اور کیسی اس کی شکل بنا دیتا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا مطالبہ کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھیرا مطالبہ کیا اتنا مطالبہ بنا پیدا اتنا چیز اتنا اتنا ایک بار پھر بات رب العزت نے یہاں اشارت فرمائی اگر تمہیں شک ہے اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن میں شک ہے تو اس جیسی ہے ایک صورت بنا لاؤں ایک صورت نزلنا نازل کیا ہم نے نون زالام سے ہے اور ودو میں دیکھئے گا دال آئین اور ہم کہتے ہیں دعوت دعوت دینا ہم کھانے کے لئے بلاتے ہیں اور دعوت اللہ اللہ کی طرف تو وہ بلاتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو انسانوں کو رب سے جوڑنا چاہتا ہے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنا لیں دعوت اللہ دینے والوں میں شامل فرما لیں اور شہدہ لاہور میں ایک مسجد ہے اس کا نام کیا ہے مسجد شہدہ شہدہ شہید کی جمع ہے اور شہید سب سے بڑی گواہی دیتا ہے جان دے کر اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور صادقین میں سے اللہ تعالی ہمیں بنا لے سواد دال قوف سے ہے پھر آپ دیکھئے فائل لم تفالو تفالو فاعین لام سے ہے اور لم اور لن لم کا مطلب ہے نا ولن اور ہرگز نا آگے دیکھئے گا واؤ قوف دال سے وقود وقود اندھن الحجارہ آپ سب جانتے ہیں حجرِ اسود کے حوالے سے حجارہ اسی کی جمع ہے پھر وہ بشر اور خوشخبری دے دو رسول اللہ خوشخبری دیتے تھے اس لئے آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لئے بشیر بنا کر بھیجا ہے اور نظیر بنا کر بھیجا ہے متشابیہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہم کہتے ہیں شباحت شبیح تشبیح یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں ورڈز پھر متشابیہ یعنی خاص طور پر جب قرآن پڑھتے ہیں نا اور حرز کرتے ہیں لوگ تو کہتا ہے متشابیہ لگ گیا ہے یعنی ہمیں پتا نہیں چلا ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ہمیں غلطی لگ گئی ازواج سپاؤس کو کہتے ہیں زوج کی جمع ہے متحرطن پاکیزہ پھر آپ دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حیاء نہیں آتی کہ وہ کسی متشر کے مثال بیان کرے سبحان اللہ متشر جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ایک متشر اللہ کی سنائی کی امدہ مثال ہے متشر جس کے اندر کی رگیں اور جس کے اندر کا سسٹم ایسا ہے ایسا باری اور وہ متشر جو انسانوں کو بہت تکلیف بھی دیتا ہے اس متشر سے اپنے رب تک کیسے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں ہے تو آپ دیکھئے متشر کی طرف پھر دیکھئے کہ اللہ کی سنائی کیسی ہے اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر متشر کی بات کریں گے تو کلام آلہ درجے کا نہیں ہے ایک متشر اور ایک مکھی اس کی پیدائشی کتنے کمالات کا اظہار کرتی ہے بنانے والا باکمال ہے اور اس کی کوئی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اس نے قرآن حکیم میں مکھی کے مثال دی شرک کی نفی کے لیے کہ وہ تو اپنے اوپر بیٹھی بھی مکھی اڑا بھی نہیں سکتے بلکہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو واپس بھی نہیں لاسکتے مدد مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور اس بات سے وہ تل میں لائے تھے کہ مکھی کی مثال کیوں دی کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ بھی نہیں اڑا سکتے ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کہیں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کے لیے کہیں کون جانتا ہے ایک مکھی کی پیدائش کتنی کمپلیکیٹڈ ہے ہزاروں عد سے ایک مکھی کی آنکھ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں سبحان تیری قدرت پھر آگے دیکھئے گا ینقذونا وہ توڑ دیتے ہیں نون قوف زواد نقضِ اہد ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے وَيَقْتَونا اور وہ کارٹ دیتے ہیں قطع کرنا کٹنے کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مَا أَمَرَا أَمَرَا امرِ رَبِّ رب کا حکم ہے میرے رب کا حکم يُو سَلَا وہ مِلَایا جائے وِسَال اور ہجر کی شائری ہے ہماری اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے يُو سَلَا یہ ورڈ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے وَاو سُوَادْ لَامِسْ کا روٹ ہے اور پھر رب العزت کہتے ہیں كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو کَفَارَة اور زندگی اور موت کی بات ہے دو دفعہ کی زندگی اور دو دفعہ کی موت ایک موت سے ہم زندگی کو آ چکے اور ایک موت آنے والی ہے جب رسول اللہ تعالیٰ سسم کا ویسال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق آئے انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا آپ کے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم جو موت آپ کو آنی تھی آ چکی اب اس کے وقت کبھی موت نہیں آئے گی یعنی اب تو دوبارہ زندہ ہی ہونا ہے الحمدللہ وہ کتنا گہرہ یقین دکھنے والے تھے ترجعون تم لوٹائے جاؤگے راجیم عائن سے اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے علیم جس کو ہر پتے کے بارے میں علم ہے کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی مگر اس کے بارے میں وہ جانتا ہے درختوں پہ لگنے والے ہر پھل کو وہ جانتا ہے زمین کے ہر ذرے سے واقف کائنات کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو سبحان اللہ تو وہ کیسا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یقیناً وہ ہمارے حالات بھی خوب جانتا ہے اور ہم اس سے امید رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں علم اتا کرے گا اپنے پاک کلام کا انشاءاللہ علیم سے مانگنے والے کیسے نامراد ہو سکتے ہیں وہ دلوں کی حال کو بھی جانتا ہے ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور اس بار علیم کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھیں وہ یقیناً علم دے گا لیکن دعا کیجئے گا رب بزدنی علما اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے رکو نمبر چار ہے وَعِذْا عَرْجَبْ قَالَا كَهَا رَبُّكَ تِرے رَبْنَے لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُونَ سَے انی یقیناً میں جائل بنانے والا ہوں فی الاردی زمین میں خلیفہ ایک جانشی قالو انہوں نے کہا اتجالو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا ادیما آخون ونحنو اور ہم نسبحو ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں بحمد کا ساتھ آپ کی تعریف کے ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا آپ کے لیے قالا فرمایا انی بے شک میں عالمو میں جانتا ہوں ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے وعلما اور اس نے سکھا دیے آدما آدم کو الاسماع نام کل لہا سارے کے سارے سمہ پھر عردہم اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے فقالا تو اس نے فرمایا انبیونی تم بتاؤ مجھے بی اسماعی نام ہاولائی ان کے ان کنتم اگر ہوتم صادقین سچے قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے آپ لا علم لنا نہیں کچھ علم ہمیں الا سوائے ما اس کے جو علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں انکا یقینا آپ انتا آپ العالیم سب کچھ جاننے والے ہیں الحکیم کمال حکمت والے ہیں قالا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتاؤ بی اسماعیہم نام ان کے فلمہ چنانچہ جب انبئہم اس نے بتا دیئے انہیں بی اسماعیہم نام ان کے قالا اس نے فرمایا علم کیا نہیں اکل میں نے کہا تھا لکم تم سے انی بے شک میں عالمو میں جانتا ہوں غیبہ غیب السماواتی آسمانوں کے والاردی اور زمین کے وعالمو اور میں جانتا ہوں ما جو تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کن تم تھے تم تک تمون تم چھپاتے وعز اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیسہ ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وستکبرہ اور اس نے تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الكافرین کافروں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدمو اے آدم اسکن تم رہو انتا تم وزوجوکا اور بیوی تمہاری الجنت جنت میں وقلنا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن خوب حیسو جہاں سے شئتو ما چاہو تم دونوں وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا حاضی ہی اس اشجرت درخت کے فَتَقُونَا وَرْنَا تم دونوں ہو جاؤگے مِنَا الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ مِسَے مِنَا اشتران کاملا لنے مِنَا مَا آدھtor مِنَا ایسی م испытریے زمان دونوں их فَأَذَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مِمَّا اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِحْبِتُوا اُتَرْ جَاؤُ تم سب بَعَذُكُمْ بَعَذْ تُمْهَارَے لِبَعَذٍ بَعَذٍ كَيْلِيَے عَدُوٌّ دُشْمَنَ هَي وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِن مُسْتَقَرٌ ٹھَهْرْنَا هَي وَمَتَعُونَ اور فَائِدَةُ اُٹھانا هَي الَحِينَ ایک وقت تک فَتَلَقَّا پھر سیکھ لیے آدموں آدم نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے کلیماتٍ چند کلمات فَتَابَا تو اس نے توبہ قبول کر لی علیہی اس سے انہو یقیناً وہ ہوا وہی ہے اتَّوَابُ بے حد توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہائیت رحم والا قُلْ نَا کہا ہم نے اِحْبِتُو تم اُتَر جَاؤ مِنْحَا اسمِ سے جَمْيَا سَب فَإِمَّا پھر اگر يَأْتِيَنَّكُمْ واقعی آئے تمہارے پاس مِنِّی میری طرف سے حُدَنْ حِدَایت فَمَنْ تُو جُو طَبِعَا پیرَوِی کرے گا حُدَایا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ تو نہ کوئی خوف ہے عَلَيْهِمْ اُن پر وَلَا اورْنَا هُمْ وَوْ يَحْزَنُونَ وَوْ غَمْگِينَ ہوں گے وَاللَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفر و کفر کیا وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو اُلَائِكَا وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالیدون ہمیشہ رہنے والے ہیں الفاظ کی بضاحت ہے تذکرہ ہے اس بات کا کہ انسان زمین پر کیسے آیا وہ پہلی تقریب جو آسمان پر منقد ہوئی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کا تذکرہ ہے اور ان سب سے پہلے تذکرہ کیا رب العزت نے کہ کس طرح سے فرشتوں کے سامنے اس نے اظہار کیا تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہے جسے انسان کہتے ہیں جو زمین میں اہم رول پلے کرے گی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کرسچینٹی میں جیسے کہا گیا کہ انسان کو عورت نے جنت سے نکلوایا تھا اور عورت خطا کا پتلا ہے آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں چار صدیوں تک عورت کو انسان تسلیم نہیں کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے چار سو سال بعد بھی پھر جب عورت کو انسان تسلیم کیا گیا تو ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ مرد کی غلام ہے اگرچہ وہ انسان ہے لیکن مرد کی غلام عورت پر محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اللہ پاک نے اپنی کتاب میں یہ واضح کر دیا کہ خطا حضرت عبا سے نہیں حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی بھولے وہ بھی تھے پھر اس خطاکاری میں ابلیس کا جو رول تھا وہ بھی واضح کر دیا کیسے جنت کا سکون جنت کی بادشاہت چلی گئی اور کس طرح سے غلطیوں پر پچتاوہ ہوا پھر توبہ کی اور رب نے خود الفاظ سکھا دیے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے فَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ابلیس نے غلطی کے بعد کیسا رویہ اختیار کیا اس نے رب کا حکم ماننے سے انکار کیا تکبر کیا غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نادم ہوئے اور توبہ کر لی سبق ہے غلطیوں پر تکبر کبھی نہیں کرنا غلطی کو تسلیم کر کے معفی مانگ لینی ہے یہی آدم اور ابلیس میں فرق ہے سبحان اللہ تو اب دیکھئے وَيَسْفِكُوا اور وَوْ بَحَائِگَا سِنْفَا قَاف سے ہماری زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے سفاکی سفاکی سنگ دلی کی انتہاں کو کہتے ہیں اور خون بہانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نُسَبِّحُ سِنْ بَاحَا سے ہے اسی سے تصویح ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں نُقَدِّسُ پاکیز کی بیان کرتے ہیں ہم قَاف، دَال، سین، مُقَدَّس اسی سے ہے تقدیس یہ ورڈز ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں اور علمہ علمہ اس نے سکھا دیئے معلم تعلیم متعلم سارے ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ورڈز ہیں عَرَضَهُم پیش کیا ان کو ہماری زبان میں کہتے ہیں عرض ہے جب لوگ شعر سناتے ہیں تو کہتے ہیں عرض ہے یعنی پیش خدمت ہے اَنْبِعُونِ تُمْ بَتَاؤُ مُجھے خَبَر دے دو ایک صورت ہے اسی انہی غروف سے بنی ہوئی نبا النبا وہ بڑی خبر حولناق خبر قیامت کی خبر ہے آگے دیکھئے گا علم ہے عَلَّمْتَنَا عَلَّمْتَا عَنْعَمْتَا وہی تاہ ہے عَلَّمْتَا تُو نے سکھایا نَا هَمْهِ الْعَلِيمِ سب کچھ جاننے والا الحکیم کمال حکمت والا یہ تو آپ جانتے ہیں عین لامیم سے اور حاقاف میم سے اور اَنْبِعِهُمْ اور اَنْبَعَهُمْ وہی الفاظ ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے نبا سے نبا خبر کو کہتے ہیں تُبْدُو نَا تم ظاہر کرتے ہو اسی سے بدوی ہے بدوی جو یعنی اتحاطوں میں رہنے والے جو زیادہ کھلے علاقے میں رہتے ہیں ظاہر کرنے کو کہتے ہیں تَقْتُمُونَ تم چھپاتے ہو کاف تامیم سے ہے آگے دیکھئے گا وَسْتَقْبَرَا وَسْتَقْبَرَا اور اس نے تکبر کیا کاف بارا سے اس سے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور قبیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے القبیر اور قبریائی بڑائی کو کہتے ہیں اُسْکُن تم رہو سین کاف نوم سے سکونت ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں سکون ٹھہراؤ کو کہتے ہیں اور اُسْکُن تم رہو تَقْرَبَا تم دونوں قریب جانا تَا تُم قَافْرَبَا قُرْب قریب قُرْبانی یہ الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں مُقَرَّب تَقْرَبَا تم دونوں قریب جانا فَأَذَلَّهُمَا تُو فِسْلَا دیا ان دونوں کو زَا لَمْ لَمْ اس کا روٹ ہے فَأَخْرَجَهُمَا اس میں سے بتائیے گا روٹ ورڈز کون سے خَارَجِيم الحمدللہ آپ تو خوب پہچانتے ہیں اِحْبِتُ اُتَرْ جَاؤ حَابَتَو حُبُوتِ آدم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اِحْبِتُ تم سب اتر جاؤ مُسْتَقَرُن مُسْتَقَر ہمارے زبان میں استعمال ہوتا ہے ٹھہرنا اور مطا فائدہ اُٹھانا پھر آگے آپ دیکھئے گا اَتَّوَب بے حد توبہ قبول کرنے والا يَحْزَنُون وہ غمگین ہوں گے يَحْزَنُون سے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ سور میں تھے اور جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ این اوپر کافروں نے پاؤں رکھ دی اس جگہ پہ جہاں غار کا مو تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو لگا کہ اب وہ ہمیں جوئی سر نیچے کریں گے دیکھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم ان دو کے بارے میں کیا کہو گے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے یعنی اللہ ہمیں بچائے گا لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَمْ عَلَى اتنی قیمتی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لَا تَحْزَنُ تم غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ لائف کے لیے بہت قیمتی چیز ہے دونٹ بی سید غم تو وہ کرے گا جس کا کوئی رب نہیں ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان دی ہمارا رب وہ ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جو دل کا حال بھی جانتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے رکو نمبر پانچ ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بنی بنو آپ کے یہاں ایک بلڈنگ ہے کلمہ چوک کے پاس بنو مختار مختار کے بیٹے اسی طرح سے بنی بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اے بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یہ لیکن یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو تم یاد کرو اذکرو یاد کرو اور ذکر کرو یا یاد کرو ذکر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے نعمتی میری نعمت کو اللہ تی جو انامتو اتا کی میں نے اب آپ دیکھئے گا انامت تو نے یہ نام کیا انامتو اتا کی میں نے تاکہ اوپر پیش آ گیا تاکہ تیسری بہن آ گئی پہلی بہن کے اوپر زبر تھی دوسری کے اوپر سکون اور تیسری بہن کے اوپر پیش ہے پیش جب کبھی تاکہ اوپر ہوگا اختتام پر آئے گی تو اس کا مطلب ہے میں کتنا آسان ہے نا تاکہ اوپر پیش ہے انامتو میں نے انام کی میں نے اتا کی علیکم تمہیں وعفو اور تم پورا کرو وفا کرو وفا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے بی اہدی میرے اہد کو جانتے ہیں میرا کسی کہتے ہیں میرا یہاں کسی ترجمہ ہے یہاں کا بی اہدی میرے اہد کو اور با کا مطلب ہے کو اوفی میں پورا کروں گا بی اہدکم تمہارے اہد کو وعی آیا اور صرف مجھ سے ہی فرہبون پس تم ڈرتے رہو یہاں جو آیا فرہبون اس لحظ سے بھی آپ ناشنا نہیں ہے راہبا راہب راہب راہبانیت یہ الفاظ آپ اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا کہ انہیں راہب کیوں کہتے ہیں راہبانیت کو راہبانیت کیوں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مسلک خوفزدگان اس میں جو بنیادی بات ہے خوف کی ہے اور آپ دیکھئے گا فرہبون پس تم ڈرتے رہو وآمینو اور تم ایمان لاؤ بی ما اس پر جو انزل تو نازل کیا میں نے مصدقا تصدیق کرنے والا ہے لی ما اس کے لیے جو معاکم پاس ہے تمہارے وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم بنو اولا پہلے کافرین کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خریدو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے سمنن قیمت سمینہ ہماری زبان میں نام رکھا جاتا ہے سمینہ قلیلہ تھوڑی قلیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وَإِيَّا يَا اور صرف مجھ سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا اِيَّا کا اب کیا ہے اِيَّا يَا اِيَّا کا مطلب کیا ہے میں مجھ سے وَإِيَّا يَا اور صرف مجھ سے فَتَّقُونِي پَسْتُمْ دَرْتے رہو موسیقی 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 پیغام ٹی وی